ویمیس گروہ میں آپ سب کو خوش آمدید ہم یونائٹی نیشنز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور پیچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے ہسٹوریکل جو برگ گاؤنٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لی اور ساتھ میں اس کے جو پریمبر آف چارٹر اور جو مین ابجیکٹیف اور جو اس کے پرینسپلز تھے وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تو گائز آج ہم یونائٹی نیشنز کے جو مین آرگنز سے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یونائٹی نیشنز میں کون کون سے آرگنز آتے ہیں اور ان کا کون کیا کیا کام ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو پہلا جو آرگن ہے وہ جنرل اسمبلی کا ہے گائز جنرل اسمبلی جو ہوتا ہے اس میں جتنے بھی یونائٹی نیشنز کے جتنے بھی کنٹریز ہوتے ہیں اور جو اس کے ممبر سے ہوتے ہیں وہ سب جنرل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گائز مطلب وہ سب اس اسمبلی میں شامل ہوتے ہیں اور ایوری ائر سپٹمبر کو ان کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں مختلف پھر ڈیبیٹ ہوتے ہیں مختلف پھر اس کانفرنس میں مختلف ہر ایک اپنا رائے سامنے لگتا ہے اور مختلف میٹرز اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور تقریباً ون نائنٹی تھری ون نائنٹی نائنٹی تھری میمبرز جو ہیں وہ سارے جنرل اسمبلی میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں خاص کے جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اس اسمبلی میں بلایا جاتا ہے بلا کے پھر ان کو مختلف ایک پریزیڈنٹ اس ٹائم منتخب کیا جاتا ہے اس کانفرنس میں اور جو پریزیڈنٹ بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے جو بھی کنٹری ہوتا ہے اس کا ہیڈ کھڑے ہو کے جو اس کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ان کا جو چارٹر ہوتا ہے اس سے ریلیٹر جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے اور اس میں پھر آگے جنرل اسمبلی کا بھی مختلف اس کے جنرل کمیٹیز بھی ہوتے ہیں جس میں مختلف کریڈنشل کمیٹیز ہوتے ہیں فائنائشل کمیٹیز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹیف کمیٹیز ہوتے ہیں بجٹری کمیٹیز بھی اس کے ہوتے ہیں تو اس میں گائز ہر ایک جو کنٹری کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پھر مختلف یہ اس کو جو مسئلے ہوتے ہیں جس میں پولیٹیکل سیکیروٹی میٹرز اکنامیکل فائنائشل اس کے بارے میں پھر یہ اپنا رائی دیتے ہیں اپنے پوائنٹس آمنے رکھتے ہیں تو یہی کمیٹیز پھر آگے بیٹھ کے یہ ان پوائنٹس پہ پھر وہ ڈسکس کر کے جو کمیٹی بنایا جاتا ہے جنرل اسمبلی میں وہ جو ہیڈز جو بات کرتے ہیں جو اپنے جو ان کو گریونسیز ہوتے ہیں چارٹر سے لے جب وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو اسی پوائنٹس کو وہ کمیٹی نوٹ کر کے تو اس پہ آگے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ ہر سال کے سپتمبر کو ہوتا ہے گائز اور ریسنگلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر نے ایک اچھی ایک سپیچ دی وہاں پہ انہوں نے جو ٹیوریزم کے اوپر پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا اور ریسنگلی جو ایلیگیشن امریکہ کی طرف سے امریکہ کے پرائم منسٹر سوری پریزیڈنٹ کی طرف سے جو پاکستان پل لگی تھی وہ انہوں نے پھر ڈیٹیل میں اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی تو یہ ایک جو مین آرگن جو آتا ہے وہ جنرل اسمبلی کا ہوتا ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے سیکیورٹی کونسل کا گائز تو سیکیورٹی کونسل میں پانچ جو ہوتے ہیں وہ پرمننٹ میمبرز ہیں کیونکہ انہوں نے پھر پہلے جو یہ پائنیرز تھے اس میں بعد میں چائنہ ایڈ اپ ہوا تھا بعد میں لیکن جو چار تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے بیگ فور کا ہم نے اپنے جو اسٹوریکل بیگراؤنڈ میں جو ہم نے بات کی تھی اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ بیگ فور جو ہمارے پاس تھے اس میں فرانس رشیہ یوکے اور یو ایس اے انہوں نے مل کر یونیٹ نیشن بنائے تھے وہ پرائنیرز تھے اور بعد میں چائنہ اس میں ایڈ ہوا تھا تو یہ پانچ جو ہیں یہ پانچ پرمننٹ میمبرز ہیں جس میں یو ایس اے یوکے فرانس رشیہ اینڈ چائنہ اور ان پانچ میمبرز کو ویٹو پاور حاصل ہے ویٹو پاور کا آپ کو پتہ ہے مطلب اس میں سے اگر ایک کنٹری بھی کوئی بات پہ کوئی لاو کوئی رول جو بھی جو بھی کانفرنس میں جو بات سامنے آتی ہے جو قرارداد پیش کی جاتی اس کو ریجٹ کرنے کا ان کو ویٹو پاور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جنرل اسیبلی میں دس جو ہوتے ہیں وہ پھر الیکٹڈ میمبرز بھی لیتے ہیں وہ پاکستان بھی کوئی چھے مرتبہ اس کا میرا خیال میں الیکٹڈ میمبر رہا ہے تو یہ جنرل کونسل ہوتا ہے گائز اور یہ جو پندرہ میمبر جو لیتے ہیں وہ ہر دو سال میں اس کے لیے لیا جاتا ہے وہ پھر جو جنرل اسیبلی کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ ٹو تھرٹ میجورٹی سے یہ جو دس میمبر جو ہوتے ہیں ان کو پھر الیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں آگے ایکنامیکل اینڈ سوشیل کونسل مطلب سیکیورٹی کونسل میں آپ کے پاس ایک مطلب دو آپ کے پاس ایم سیکیوز بھی آگئی ایک تو پرمینن میمبرز کا تو آپ کو پتہ ہے لیکن دس الیکٹڈ جنرل اسیبلی کے میمبرز ہوتے ہیں ایک ایم سیکیوز دس ہوتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہر سال ٹو تھرٹ میجورٹی سے ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے گائز ٹو تھرٹ جنرل اسیبلی کے جو میمبرز ہیں ان کی میجورٹی سے ٹو تھرٹ یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے ٹو تھرٹ جنرل اسیبلی کے میمبرز ہیں اور ہر دو سال میں ان کو پھر دس جو میمبرز ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے آگے ایکنامیکل اینڈ سوشیل کونسل ہمارے پاس ہیں ایکنامیکل سوشیل کونسل وہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں تقریباً 54 ممبرز ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ریسپونسیبل فر کوپریشن بیٹوین سٹیٹس ریگارڈنگ ایکنومک اینڈ سوشل ممبرز ٹھیک ہے گائز اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کیا ہے اس میں تقریباً پندرہ ججز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گائز اور ہر جج کا جو ہے وہ ناؤ سال کے رئے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے جنرل اسمبلی میں پندرہ ججز ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل جتنے لیگل جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس کو پھر آگے حل کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں یہ لیگل ڈسپیوٹ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں گائز ٹھیک ہے گائز اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور اس میں تین مطلب قسم کے جو ریسڈکشن ان کے پاس ہوتی ہے اور اس کا جو پرمنٹ جو سیٹ جو ہوتا ہے جو کوٹ ہے وہ ہیگیو میں ہے ٹھیک ہے گائز اور اس میں تین مختلف کوٹس کے تین جو ریسڈکشن ہوتے ہیں ایک تو ویلنٹیری کر لیتے ہیں پھر ابلیگیٹری ہوتا ہے اور پھر ایڈوائزری کرتے ہیں یا مطلب ایک ویلنٹیری بھی ہوتا ہے ابلیگیٹری بھی کرتے ہیں اور پھر ایڈوائز بھی آگے جا کے اور کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں گائز ہمارے پاس کیا ہے سیکریٹریٹ آتا ہے سیکریٹریٹ کیا کرتا ہے سگریٹریٹ اس ایک میرڈ اپ آف ان انٹرنیشنل سٹاف ورکنگ اٹ یونیٹی نیشن ہیڈکوارٹرز نیو یارک اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے اس کا جو ہیڈکوارٹرز کا ہم آپ کو یہ بتا دوں گا آپ کو ادھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو ہم نے ایک ایم سی کیو اس ٹائپ جو ہم نے ایک پیپرز کے لیے جو ہم نے تیاری سٹارٹ کی ہے جو ہم نے لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے اس میں ہم ایک یہ کیپیٹل سے لے کے کرنسی سے لے کے ہیڈکوارٹرز سے لے کے یہ ساری جو چیزیں ہمارے پاس سٹیٹک جنرل نالجز کی جو ہیں وہ ہم آہ تھوہ میموری کی یا ٹیپس اور ٹریکس کے ذریعے ہم وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ سیکریٹری ایٹ کی سے کہا جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی سے کہا جاتا ہے اکنومی کے آپ صرف یہاں کنسیپٹ کلیر کرنے کی کوشش کر لیں کیونکہ یہ آپ کا ہو سکتا ہے کرنٹ آفیر میں بھی یہ کوششن آ جائے انٹرنیشنل سے ریلیڈٹ آپ کا اسے میں بھی آ سکتا ہے آپ کا پھر آئی آر میں بھی آ سکتا ہے تو یہ مختلف سبجکٹ میں یہ کوششن آ سکتا ہے تو پھر سیکریٹری ایٹ کیا کرتا ہے تو پریونٹ کنفلیکٹ اور پروموٹ پیسفل سٹیلمنٹ ڈسپیوٹ بیٹوین کنٹریز تو سیکریٹری ایٹ کا ایک تو یہ ایٹمنسٹریٹیو جو جتنے ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں وہ پر فارم کرتا ہے دوسرا یہ جو ممالک کے اندر ملکوں کے اندر جو مسئلے ہوتے ہیں جو کنفلیکٹ ہوتے ہیں اس کو پیسفول طریقے سے حل کرنے میں یہ مدد کرتا ہے تو گائیس یہ ہمارا مطلب آرگنز تھے یو این سے ریلیٹڈ اس کے مین باڈی تھی اور یہ ہم یاد کریں گے تو اس کا ایک جو لاسٹ میں جو تھا گائیس ایک سکس پارٹ بھی تھا ترسٹی شپ کانسل جو تھا جو مختلف ٹیریٹریز کے اوپر جو مختلف بانڈریز کے اوپر جو کام کرتا تھا لیکن اس کو ابھی انہوں نے فیلحال ڈورمن رکھا ہے تو اس کا فنکشن جو ہے وہ فیلحال فنکشن پرفارم نہیں کر رہا ہے ترسٹی شپ جو کانسل جو ہے یونیٹی نیشن کا اس لیے وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں تو کبھی ایم سی کیوز میں یہ بھی آتا ہے کہ سکس پارٹس ہیں یا فائف تو آپ بیسیکل اس کے کرن لی تو فائف ہی ہے لیکن اس ٹائم جو اس کو بنایا گیا تھا تو اس ٹائم چھے تھی سکس تھی لیکن ابھی اس کے فیلحال آپ فائف ہی کہہ سکتے ہیں تو گائیس آج کا جو لیکچر ہمارا تھا وہ یون کے آرگنز کے اوپر تھا تو اس کو اگر آپ دیٹیل میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے انٹرنیشن ریلیشنز کے لیکچر سے وہاں آپ اس کو پھر فردر لی دیٹیل میں تھور علی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ